جب آپ یہ سوچتے ہیں تو فوراں ماں یا بیوی کا خیال ذہن میں آتا ہے آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کریں گے اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا اور بائبل ہمیں اس سپیرچلی مین کا بتاتی ہے جس کے گرد نوا کے لوگوں سے ہمیشہ اس کی پوزیٹیو باتوں کا پتا چلتا ہے یہ شخص پالوس رسول کا شاگت تیموثی تھا جسے وہ اپنا بیٹا بھی کہتا ہے جب ہم تیموثی کی لائف پر گوھر کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ یہ ینگ مین اتنا کامیاب شخص ہے اس کا جواب ہمیں اس کی ماں یونس اور نانی لویس سے ملتا ہے آئیے تھوڑی دیر کے لیے ان دو عورتوں کے بارے میں سوچیں ہم ان کی باتوں سے تین چیزیں سیکھتے ہیں there is hope for believers married to unbelievers act chapter 16 verse 1 and 2 میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ تیموثی کی ماں کا تعلق وہ ایک جو عورت تھی اور اس کا باپ گریگ جو کہ ایک جنٹائل تھا ہمیں پرانے اہدنامہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہودی گھر قوم میں شادی نہیں کر سکتے تھے ہمیں اس بات کا پتا نہیں چل سکا کہ یونس نے اس گریگ شخص سے شادی کیوں کی اس عورت کی زندگی سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی وجہ سے کسی غیر قوم میں شادی ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں گوڈلی لائف میں بچے کی پرورش کو کرنا چاہیے اگرچہ ماسی کے سکارز ہوتے ہیں تو بھی ہمیں اپنی اولاد کو گوڈلی وے میں پرورش کرنی چاہیے دوسری بات جو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ mothers should develop genuine faith دوسرا ٹیموتھی چیکٹر وان وارسس فائیو میں ہم یوں سیکھتے ہیں کہ یونس اور لویس کا genuine faith تھا ان کا ایمان بغیر کسی hypocrisy pretension اور insecurity تھا اس لیے انہوں نے تموتھی کی پرورش god fearing وے میں کی بچے اپنے گھر کے محول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس لیے خاندان میں بڑوں کا faith active اور living ہونا چاہیے hypocritical faith میں چھلڈرن about the bible at an early age ماں کو اپنے بچے کو شروع سے ہی holy scripture سے واقف کروانا چاہیے جو کہ اسے وائز بناتا ہے بچے کو شروع سے خدا سے مطارف کرانا divine اور sacred ہے یونس اور لویس دونوں ہی ایک godly مدر کی امدہ مثال ہیں بچے خدا کی طرف سے مراز ہیں اور جب ہم ان کی پرورش کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے kinz اور priest اور teachers تیار کر رہے ہیں خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے